ہوا ہے اسمان کے اس وقت کا رکا ہوا ہے وہ جیسے نہیں بس تھاٹل مار رہا ہوتا کہ میں بھانوں اس کو اسمان کو اور برس جاؤ انسانوں کے اوپر وہ 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 موقع ہوا ہے وہ یہود والا غصہ بھی وہ جنہوں نے جادو کر رہا تھا رسول اللہ کے وہ والا غصہ بھی وہ مشرقین جو مکہ سے نکلے ہیں شریف کے پاکستان آنے سے ایک جس کو کہتے ہیں نا مائل سٹون اچیو ہو جائے اور یہاں سے وہ سٹارٹ ہو جائے گا کہ جو محلت تھی نا اس قوم کے پاس وہ محلت ہوتا ہے مجھا رہی نظم صاحب اب دل میں اگر ذرا سا بھی ہے نا جماعت اسلامی یا اسلامی جمعی طلبہ ذرا سا بھی اب وہ ٹائم ختم ہو گیا پھر آخرت میں بھی جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا عذاب بھی ہوگا تو اب یہ جو امام مہدی والا معاملہ ہے نا بس سب دلکل alert ہونے کی ضرورت ہے ابھی جلسہ بڑا ہو جائے نہیں تھوڑا فضل الرحمن صاحب بھی صحیح ہیں ان کو بھی اگر امام مہدی کے ساتھ کوئی وزارت مل جائے نہیں تھوڑا سا اگر خادم رزوی صاحب یا سعاد رزوی صاحب بھی ساتھ آ جائیں نہیں تھوڑا سا عرص پہ بھی چلا جاؤں تو پھر یہ کیا ہے یا تو منافقت ہے یا کھلم کھلا کفر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اب صرف اور سیلف ہے ادخلو کے سلمی کاف آپ سب کو المہادی آج کی اس بیٹک میں فرید بھئی آج کو بڑے شرارت کے موڑن میں تو کچھ کہنا چاہتے ہیں فرید بھی آپ سے شروع کرتے ہیں میں آج فرید بھئی اسے بات شروع کرتے ہیں جی فرید بھئی آج کا ٹاپک جدر یہ بات لے گئے ادھر ہی بات چل گئے کیوں فرید بھئی ہم تو بیٹھے تھے ڈریم سننے کے لئے آپ نے کہا تھا کہ ڈریم آیا ہے آپ جتنے خوش ہو رہے ہیں ڈریم سننے کے لئے اگر آپ سن لیں تو یہ خوش ہی ساری کرکی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہسو اور بہت زیادہ ہیں تو وہ ابھی آپ سب انشاءاللہ جان جائیں گے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بہت بلند لیکن یہ ہے کہ بات مختصر اتنی ہے کہ اگر یہ جو بھی وقت آنے والا ہے نہ آگے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کے پاکستان آنے سے کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا مائلسٹون اچیو ہو گئے اور یہاں سے وہ سٹارٹ ہو جائے گا کہ جو محلت تھی نا اس قوم کے پاس وہ محلت تک ہوں گا اور اس محلت میں اللہ معاف کرے ایسا بھی چل رہا ہے نا عجیب سا سلسلہ وہ جو ہے کیا نام اس کا اوریا مقبول جان تو وہ اپنی نا ساری اللہ کا عذاب آنے والے اہل نظر نے یہ کہہ دیا اور اہل نظر نے وہ کہہ دیا اللہ کا عذاب آنے والے محلت ختم ہو رہی ہے فلان وقت سے اور وہ سارا گماب پھر آکے between the lines کس پہ لے کے آتا ہے کہ آپ مانے کہ آپ نے ایک سیکس کے ساتھ غلط کیا ہے وہ لے کے گماب پھر آکے ساری بات عمران خان پہ آتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیونکہ ظلم کی ہے آپ لوگوں نے تو اس لیے قوم پہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمارا ہے کہ یہ جو اللہ کے اشارے اللہ کے آیات ہیں اللہ کے حکامات ہیں ان کو اپنے فائدے کے لیے اپنے مطلب کے لیے اپنے مقصد کے لیے استعمال مت کرو اور وہ معاذ بھئی کی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے وقت پہ ان کو دکھائی تھی کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ حق کو باطل سے گڑھ مڑھ مت کرو اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہوتی ہے وہ بات تو یہ اور یہ مقبول جان نے بھی اپنے نام ان مولویوں اور ٹائپ کی لسٹ میں لکھوالی ہے کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں کہ اللہ کا عذاب کا وقت قریب آ رہا ہے عذاب بہت قریب آ رہا ہے لیکن استعمال اس کو اپنے مقصد سے کرتا ہے کیونکہ دیکھیں نا عمران خان کی ایک فین فالوینگ پچھلے دنوں میں اللہ نے اس کو ایک بہت دھیل دی تھی تو اب جو بھی عمران خان کی بات کرتا تھا جیسے عمران ریاض خان نے اس کی فیور میں کھل کے بات کرنا شروع کر دی وہ وائرل ہو گیا تو جو بھی جنرلس اس کی فیور میں جا رہا تھا وہ تو یہ مقبول جان ویسے یہ اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا ہے اور پھر یہ جماعت اسلامی اور سید مدودی کی فکر سے انسپائر رہا ہے اپنی ساری زندگی لیکن اب آ کے میڈیا آپ کو پتا ہے نا وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک فتنہ ایسا آئے گا کہ نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے سے انسان اس میں ابتلاہ ہو جائے گا تو اب جب فہم ملنے لگتی ہے شورت ملنے لگتی ہے تو ایک ایسا نشہ ہے وہ انسان کو لگنے لگ جاتا ہے کہ پھر اس میں وہ سارے کونسپس سارے چیزیں ہیں اور سارا جو ہے نا ایمان دعو پہ لگنے لگ جاتا ہے بڑی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر تو وہ اصحاب ہے کہ یہ ایک ایسی ازمائش ہے جس میں اس شو آف اور شو پاپولارٹی کی کہ اس میں پھر سب اس میں آ جاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ بھی معاملہ نظر ایسی آ رہا ہے کہ عمران خان کی فیور میں اس نے اس لیے بولنا شروع کر دیا کیونکہ فیم تھی بہت زیادہ فین فالوئنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی نا اور عمران ریاض خان کے ایک 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 زیمپل بہت سارے جنرلیسٹ نے فالو کی کہ بہت موسٹ پاپولر جنرلیسٹ وہ بن گیا عمران خان کی فیور کرنے کی وجہ سے تو خیر اور یہ مقبول جان نے بھی وہ جو چیزیں ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی ہیں آ رہی ہیں کہ مولد ختم ہوتی جا رہی ہے اللہ کا عذاب کا وقت قریب آ رہا ہے وہ ساری چیزیں وہ استعمال کس لیے کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں عمران خان کی فیور میں لگا کے تاکہ خود کو فہم ملے مشہور ہو جائیں اور ذرا ایک ٹور سی بن جائے پاپولرٹی بڑھتی رہے اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جو آیات آپ سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کچھ کے اندر کہا ہے کہ ولا تشترو بھی آیاتی سامنن قلیلہ اپنے دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کی آیتوں کو مت بیچو تو خیر بات یہ ہے کہ اب وہ وقت واقعی میں قریب آ رہا ہے مولد کب ختم ہو رہی ہے لگ یہ رائے لگ یہ رائے کہ وہ مولد نواز شریف کے پاکستان آنے کے لگ بگ یہ مولد ختم ہو رہی ہے اور آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے میں ہیں اور جتنے لوگ جمعہ کے لیکچر میں بھی آتے ہیں اور جتنے لوگ نہیں بھی آ سکتے لیکن دل و جان سے امام مہدی محمد قاسم بن عبدالکریم کا ساتھ دے رہے ہیں ڈھر نہیں رہے اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ سب سے حق والوں سے بہت محبت کرتا ہے تو یہ بات بلکل حق پہ جانب ہوئی ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ تمام حق کا ساتھ دینے والوں کا جس سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کا عمر اترنے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی کائنات آپ کے فیور میں چلنے لگ گئی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ آسمان کا رنگ بدل چکا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسری طرف کھڑے ہیں تو پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہر مخالفت کرنے والے کا ہر منافقت کرنے والے کا اور ہر رستے میں کھڑے ہونے والے کے لیے اللہ کے عذاب کا وقت آگیا جو بالکل کھلا سامنے کھڑے ہیں یا منافقت کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے عذاب کا فیصل آگیا اس لسٹ میں کون کون سے نام آتے ہیں یہ اللہ تعالی میں کھڑا ہے لیکن یہ میں ضرور کنگا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ آسمان کرنے والے کیا اور اللہ کے عذاب کے فیصلے ہو چکے ہیں منافقت اور مخالفت کرنے والے اور اس میں اب جو میں بات کر رہا ہوں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ظاہر خاموش ہیں لیکن دل میں منافقت پالے ہوئے ہیں دل سے نہیں مان رہے ہیں اب وہ وقت آگیا چند دن پہلے تک یہ بات ہو رہی تھی کہ جو کھلنم کھلنم مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے فتوے دی ہیں جنہوں نے رستہ روکا ہے ان کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دلوا رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دوک کے بیٹھ رہے ہیں لیکن اب معاملہ یہ آگیا ہے کہ جتنے لوگ خاموشی سے بھی منافقت کر رہے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے چاہے برف پہ گزٹ کے آنا پڑے چاہے سہرامے سے آنا پڑے چاہے کندوں کے اوپر روزی کا بوجھ ہے چاہے کندوں کے اوپر اولاد کی کا بوجھ ہے چاہے کندوں کے اوپر سوسائٹی کا بوجھ ہے چاہے کندوں کے اوپر والدین کا بوجھ ہے چاہے کندوں کے اوپر جواب کا بوجھ ہے چاہے کوئی بوجھ نہیں ہے ہر ایک اگر نہیں پہنچ رہا تو اب اللہ تعالیٰ کا موڑ اسمان کا رنگ بدل جو اور اللہ تعالیٰ کی جیسے ابھی کچھ ٹائم پہلے تک آپ سب کو ہمیں لگ رہا تھا نا کہ یہ سسٹم اور یہ سب نا یہ ایک ڈھیل میں ہے جس کا جدر دل چاہ رہا ہے چل رہے جدر ایک ڈھیل ہے جو جھوٹ بول رہا ہے اس کا کرو بار چل رہا ہے جو دھوکا دے رہا ہے وہ کامیاب ہے جو زمین پہ قبضہ کر رہا ہے اس کے سوسائٹی بڑی ہے جو ملاوٹ کر رہا ہے اس کے مگچ جیدہ بکری ہے جو جتنا بڑا جھوٹا نعرہ لگا رہا ہے اتنا زیادہ مشہور ہو رہا ہے جو جتنا زیادہ تاغوت کی پوجا کر رہا ہے اتنا ہی زیادہ لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں لیکن اب جو ہے نا خیر جو ہے نا سارا کا سارا نظر ایسے آ رہا ہے کہ وہ بدل رہا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کو ایک خاص روخ میں چلنے کا حکم دیتی ہے جو بھی خیر کی مخلوقات ہیں تو اب جو خیر کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں جو خیر کی فورسز اللہ نے بنائی ہیں نا وہ ساب امام مادی اور ان کے ساتھوں کے فیور میں چلنا شروع ہو گئی اور یہ تو اللہ کا رہی رہا تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ بتا بھی رہا ہے دکھا بھی رہا ہے تھوڑا ٹائم پہلے سے آپ نے دکھا ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ جب آپ کوئی بات بھی کرتے تھے کوئی دھیان نہیں دیتا تھا اب آپ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ملینز آف لوگوں تک پہنچا دیتا ہے عام سے بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دھلا دیتا ہے تو اسی طرح سختی بھی شروع ہو گئی ہے ان لوگ کے لیے کہ جنہوں نے ابھی تک حق کا ساتری دیا اور جو خاص کر خلاف آ کر کھڑے ہو رہے ہیں اللہ کے قسم ان کے عذاب کرتے ہیں تو وہ جو آپ دریم کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ایسی تھا کہ زمین پہ بھی مرگیاں اور اس طرح کی چیزیں جو رندے لی ہوتے ہیں جو فائدے کے ہوتے ہیں اور آسمان پہ بھی گوڑے ہوتے ہیں اور پھر مطلب جس نے دین دکھا ہوا ایسے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم لوگوں کے لیے تم اللہ کی قسم تم لوگوں پہ آزاد کرتے ہیں اور اس میں وہ محبت والا بھی معاملہ ہے کہ اللہ کی قسم محبت بھی کرتے ہیں جو لوگ آپ خیر کی طرف آرے مفہوم میں آپ کو بتا رہے ہیں تو سمجھنے کی بات ہے یہ تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ملت کا وقت بلکل فتم ہوتا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکتی زمین کی گزاری تو اس میں جو شروع کے سال تھے نا شروع کے نو دس سال اس میں بہت آستہ 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 اللہ بتاتا رہا ہے لیکن پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سختیاں اور وعیدیں آنا شروع ہو گئے پھر آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت بھی تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احقی صاحب التمیزی کی ابو لاحب کے بیٹے نے رسول اللہ کے سگے چچا زا دی تو رسول اللہ نے اس کو بدعا دی تو ابو لاحب سفر پر جا رہا تھا تو وہ امیر آدمی تھا پیسے دولت والا تھا تو اس نے کافلے میں خاص ایک پہرہ رکھتا تھا اپنے اس بیٹے کے اوپر لیکن وہ دروائیات میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک جنرلی درندہ یا شہر تھا غلباً کون تھا وہ سفر پر کیجار تھے تو وہ اس حصار کے اوپر سے ایسے فلانگ کے اندر گیا اور صرف اس ابو لاحب کے بیٹے کو چیٹ پھار کر چلا کوئی اس کی حفاظت نہیں کرسکتا اور وہ وقت بھی تھا کہ جب ابو لاحب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا اپنی اولاد اس کے اوپر اسے پکتا وہ بھی اس کو مونی لگا چاہتا تو اب جو ہے نا معاملہ ایسا ہے جو کھل کے مخالفت کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کھل کے جنہوں نے مخالفت کی ہے ان کا تو معاملہ ہے ہی ہے ایبن جو خموش ہے نا ان کو شاید اللہ وہ والا عذاب دے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑے عذاب سے پہلے ایک چھوتا عذاب بھیجے گا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے طرف حضور کر لو تو شاید منافق جو ابھی حمد پکڑ کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں ان کے اوپر وہ والا عذاب ہے لیکن جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو کھل کے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق دے لیکن جو توبہ نہیں کر رہا یا کرے گا تو اس کے ساتھ تو ابو جہل اور ابو لاحب والا معاملہ ہونا ہے کیونکہ امام مہدی کوئی عام بات نہیں ہے اگر امام مہدی نبی نہیں ہے کیونکہ نہیں ہے امام مہدی رسول نہیں ہے لیکن امام مہدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بتانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ یہ اللہ ایسے کرتا رہتا ہے کہ حق بتانے والا کوئی بھیجتا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے خود کو نیک سمجھتے رہتے ہیں اور اس حق والے کو حقیر سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے اصلاح کرنے والے کو مجدد کو اس کی مخالفت کر کے لوگ یہ صرف رسولوں اور نبیوں کے نہیں امام مہدی کے لئے بھی ہے مجددین کے لئے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے پوائنٹڈ ہو خود محنت سے نہیں جو اللہ نے چوز کی ہے کہ یہ امام مہدی ہے یہ مجدد ہے یہ اصلاح کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں ان مخالفت کرنے والے کہ وہ نیک ہیں نیکیاں کر رہے ہیں صدقات کراد کر رہے ہیں نماز میں پڑھ رہے ہیں سب کچھ لیکن کیونکہ انہوں نے مزاق اڑا دیا اللہ تعالیٰ کے میسج کا یا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کوئی عمال چاہے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے برابر ہو تن و تن عمال دیکھنے میں ہوں لیکن جب وہ میزان پہ قیامت والے دین دکھ جائیں گے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَاوْا کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا چکا ہے اور اب تو خالی وزن کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا چکا ہے ذَلِكَ جَزَاهُمْ جَهَنَّمُ وِمَا قَفَرْدُ پھر آخرت میں بھی جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا عذاب بھی ہوگا تو اب یہ جو امام مہدی والا معاملہ ہے نا بس بلکل الیرٹ ہونے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ہمارے اوپر بہت 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 کیا فرماتا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اِنَّا عَرَضُنَ الْأَمَانَةَ عَلَىٰ اب پہ یاد آئے تھا اِنَّا عَرَضُنَ الْأَمَانَةَ عَلَىٰ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ بَلُومًا جَهُولًا روح اللہ نے آیت میں ملتی نہیں کی یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی امانت اِنَّا عَرَضُنَ الْأَمَانَةَ عَلَىٰ عَلَىٰ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اسمانوں کو زمین کو پہاڑوں کو مخلوقات کو ہر ایک کوفر کی تم اٹھالو تم اٹھالو تم یہ امانت لے لو یہ ذمہ داری لے لو کوئی بھی نہیں اٹھا سکا کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا وَحَمَلَهَا الْإِنسَان لیکن انسان نے اٹھا لیا اِنَّا حُقَانَ ظُلُومًا جَهُولًا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی جاہل ہے انسان تو جاہل ہے اتنا ظالم اور جاہل ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنی بڑی امانت اٹھا لیا ہے تو وہ امانت کیا تھی اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لا الہ الا اللہ یہ جو زمین ہے نا زمین پر رہا ہے ارز ایک پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک سیارہ بنایا اس کے اوپر اس کے اوپر امانت کے یہ لو جیسے نہیں ہوتا کہ لے کے جاؤ یہ تم نے وہاں پر قائم رکھنا ہے ایک سسٹم ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں یہاں سے فرید بھئی کو بھیج دوں کہ جی دفتر میں آپ نے ڈسپلن کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہو نہ ہو بس دفتر میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نماز سارا لوگ پڑھیں اور کچھ ہو نہ اور کوئی اس ڈسپلن سے آؤٹنا تو یہ فرید بھئی کی اوپر ایک دفتر کی ذمہ داری پڑھ گی کہ انہوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو میں تو سیف کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے دفتر میں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے نہ نماز وہاں پر ڈسٹرڈ ہو نہ وہ وہاں پر کوئی گناہ کا کام ہو نہ وہاں پر اللہ کی نا فرمانی ہو کھانا سب لوگ کھائیں کھائیں سب وقت پر ٹھیک ہے وہاں پر ایک آپ نے پورا ڈسپلن رکھنا ہے کام بھی صحیح ہونا چاہیے اور سارے کام معاملات بھی صحیح ہونا چاہیے تو ایک پوری ذمہ داری توصیف کے اوپر پڑھ گی تو توصیف کے اوپر کیا ہوگا ایک ذمہ داری پڑھ گی نا ہٹری بڑی جو کہ اتنا آسان نہیں اٹھانا ٹھیک ہے وہ اس کو بہت اس کے لئے کانشس رہنا پڑے گا لیکن سوچیں اللہ تعالیٰ انسان کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو زمین میں نے بنائی ہے پوری جس کے اوپر ساتھ آٹھ عرب انسان بستے ہیں اس وقت اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سات لاکھ سال ہو چکے ہیں تو اس میں کتنے عربوں کھربوں انسان گزر چکے ہیں وہ ساری ساری اللہ کے ڈسپلن پر رہنی چاہیے یہ امانت ہے تو یہ امانت اتنی بڑی تھی اتنی بڑی تھی اتنی بڑی تھی اتنی بڑی تھی کہ اللہ نے آسمان کو آفر کیا آسمان نے کہا یہاں میری ذمہ داری میں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے میں مادرت جائے اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہا زمین نے کہا کہ میں مادرت جائے پہاڑوں کو کہا پہاڑوں نے مادرت مانکی جنات فرشتے اور ایک چیز کسی نے ایکسپٹ نہیں کی لیکن انسان نے ایکسپٹ کر دی اور یہ تنی بڑی ذمہ داری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ظاہرہ نہیں پوری ہوئی شروع ہوگی آغاز ہوگیا وہ لا الہہ الالہ کے طرح تکمیل کو نہیں پہنچی پھر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں تکمیل کو نہیں پہنچی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تکمیل کو نہیں پہنچی دعوت علیہ السلام کے دور میں تکمیل کو نہیں پہنچی ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تکمیل کو نہیں پہنچی اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تکمیل کو نہیں پہنچی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تکمیل کو نہیں پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تکمیل کو پہنچنی ہے کیسے پہنچے گی کہ زمین کے ہر کچھی اور پکے گھر کے اندر اسلام لا الہ الا اللہ داخل ہوگا اللہ کا نظام آئے گا اور اس میں بھی اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں بھی امام مادی کے ہاتھ پہ یہ کام ہونا ہے اور امام مادی ہمارے درمیان موجود ہیں کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اللہ نے کاش مجھے وہ الفاظ دی ہوتے کہ وہ دلوں میں اتر جاتے ہیں بہت بڑی بات ہے 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 کتنی بڑی بات ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اس دور کو پایا تو پرانا سارا مال دے کر میں اس میں شامل ہو جاؤں گا مزوائن میں جو امام مادی کی قیادت میں لڑی جانی ہے تب ہی تو سارے بدھ توڑے جائیں گے نا تب ہی اسی کے بعد تو زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا تو یہ جس اب آگیا نا اللہ کا حکم تو جو اب اللہ کا موڈ اسمان کا رنگ بدل چکا ہے اب اللہ تعالی بلکل غصے میں آتا ہے بھائی کچھ نہیں کر سکتے نا جو جہاں سن رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے نا اللہ سے دل میں کہہ دو اللہ میں نے مان لیا ہے میں ان کے ساتھ ہوں اللہ میں نے مان لیا ہے میں امام مادی کے ساتھ ہوں میرے ساتھ نہیں امام مادی کے ساتھ ہوں اللہ میں نے مان لیا ہے میں امام مادی کے ساتھ ہوں اللہ میں نہیں پہنچ سکتا ہوں میں امام مادی کے ساتھ ہوں اللہ تعالی میں کوئی حصہ نہیں ڈال پا رہا میں امام مادی کے ساتھ ہوں اللہ تعالی میں کچھ نہیں کر پا رہا میں یہ لائک کر رہا ہوں انٹرنیٹ سے بات پہنچا سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں کرسا کراؤں بس میں دل سے امام میدی کے ساتھوں اتنا کرلو تاکہ وہ جو عذاب پرسنے والے ہیں اس وہ بچے اس سے اور یہ ہمارے جنرل صحابے ہیں آپ کے اوپر سب سے زیادہ لاغو ہے کہ تم سب ذمہ دار ہو جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنی بڑی پوچھ آرمی سے پوچھ ہے اداروں سے پوچھ ہے ججس سے پوچھ ہے پولیس سے پوچھ اور ریلیجن جنہوں نے سنبھالا ہوئے نا دین کو ایک پریزنٹیشن بنا کے ان کی سے پوچھ ہے کتنی تفہم نیاتے ہیں کہ یہودیوں کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تھے تو رات میں بتا دیا گیا تھا کہ ایک آخر نبی آئیں گے شرک کو ختم کریں گے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں گے وَلَقَتْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَا مِن عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ اللہ نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ یہ پھر زمین اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا تو رات والوں کو معلوم تھا زبور والوں کو معلوم تھا انجیل والوں کو معلوم تھا تو جب رسول اللہ آگئے واقعی میں اور یہ جو دعویٰ کرتے تھے ہم تو رات کے عالم ہیں ہم عالم ہیں ہم مفتی ہیں ہم کاری ہیں ہم علامہ ہیں ہم ملانہ ہیں تو اللہ نے کیا کہا اللہ کہہ رہے تو گدیں میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو اللہ نے پھر یہودیوں کا معاملہ بہت سخت تھا وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا آ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی قرآن میں اللہ نے کہا تم اللہ کے غزب کا شکار ہوئے جیسے شیطان کے بارے میں لکھا گیا کہ اللہ نے اسے لاندہ درگاہ کر دیا لیکن پھر بھی ان کی ڈھیل تھی رسول اللہ کو زہر ملا کے دے دیا کھانے میں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کروا دیا ان کے اوپر کون یہودی سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے کون یہودی اور رسول اللہ کے ٹائم پر اہل کتاب تو رات ان کے پاس زبور ان کے پاس انجیل کس کے پاس بنی اسرائیل کے پاس اتنا بڑا بوجھ تو اللہ کا غصہ وہ جمع ہونا تھا وہ والکینوں کوئی ورڈ ہی نہیں ہے اس کے لیے وہ بھی آسمان پہ ایسے تروازوں پہ رکا ہوا ہے آسمان کے اس وقت کا رکا ہوا ہے وہ جیسے نہیں بس تھاٹل مار رہا ہوتا کہ میں بھانوں اس کو اسمان کو اور برس جاؤ انسانوں کے اوپر وہ 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 موقع ہوا ہے وہ یہود والا غصہ بھی وہ جنہوں نے جادو کر رہا تھا رسول اللہ کے وہ والا غصہ بھی وہ مشرقین جو مکہ سے نکال دیئے گئے تھے کوئی آکھ اندوستان میں بس گئے ہوں گے کوئی اور چلے گئے ہوں گے وہ والا غصہ بھی اللہ نے نہیں ابھی صحیح سے نکالا وہ وقت آگیا ہے تو اب جو نرم بھی پڑھ رہا ہے نا جو ڈھیلا بھی پڑھا ہوئے نا اب اللہ تعالیٰ ایسے تیش میں ہے بس جیسے کوئی انسان انتہائی انسانوں میں انتہائی چڑ جاتا ہے نا انتہائی چڑ جاتا ہے اس کو جیسے نہیں ہم اپنے پاپٹواری میں کہتے ہیں اک جاتا ہے جب انسان تو وہ پھر اس کو ذرا سی بات بھی بہت بڑی لگتی ہے تو وہ تو انسان ہوتا ہے انسان ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو ذرا سی بات بڑی نہیں لگنی چاہیے چاہیے جتنا بھی وہ کھپ گیا ہے لیکن اللہ جب یہ سیچویشن ہوگا جیسے اللہ کا بس تو اب کوئی ذرا سا بال برابر بھی تو اللہ تعالیٰ کا موڈ یہ بناوا ہے کہ ان کو گسیڑ دوسری سائز صرف چند لوگ صرف چند لوگ اللہ تعالیٰ لسٹیں دکھا رہا ہے امام مادی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ نے خاص علم دیا ہوئے اللہ تعالیٰ لسٹیں دکھا رہا ہے وہ صرف چند لوگ ہیں بھئی جتنے جو جہاں ہیں سن رہا ہے بھئی آجاؤ 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 نہیں شامل ہو سکتے تو وہاں جہاں ہو وہیں بیٹے بیٹے کہہ دو اللہ میں تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں میں امام ایدی کرساتھی ہوں مجھے شامل کر لے اتنا تو کر لو کیا کہہ رہتے آپ اسی سے ریلیٹڈ ایواز بھی میرے سوال ہے کہ جیسے 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 یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیونکہ علماء اکرام جو ہیں پاکستان میں یہ علماء اکرام چلو جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں آپ علماء اکرام کہا جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں علماء اکرام علماء اکرام جو آپ کہہ رہے ہیں اکرام کے قابل عزت کے قابل عالم وہ تو وہ ہیں جو اللہ کی پہچان کرتے ہیں اللہ سے دھرتے ہیں امام مہدی کی پہچان اللہ تعالیٰ جن کو وہ چاہے کہنے کو کوئی مزدور ہو کوئی مرچیں پیسنے والا ہو چاہے کوئی سکرین پرنٹنگ والا ہو کہنے کو لوگ تو اکیر سمجھتے ہیں چاہے کوئی جوبلس ہو میری طرح اکیر سمجھتے ہیں لوگ کہ کوئی کام نہیں کوئی نیچنگا پلاسی جیسے جیسا بھی ہو جس کو اللہ تعالیٰ حق کی پہچان دے وہ عالم ہے مجھے چھوڑ گی جیسے لوگوں نے آج کل وہ مطلب ان کا جو جیسے تھوٹ بیڈنگ ہوئی ہے نا عوام کی تو اب اس لحاظ سے میں بات کروں نا کہ علماء اکرام جن کو مطلب ہمارے معاشرے میں کافی عزت کی نمکہ سے دیکھا جاتا ہے تو اب جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ اب جاری بات ہے ان کو لوگ فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ان کی طرف سے مخالفت آ رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے مطلب ایک علماء اکرام کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے میں آپ اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں اللہ خود قرآن میں خرمارہ ہے اللہ تجدہ سنت اللہ تبدیلہ کہ تم اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھو کہ تو یہ اللہ کے اصول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے دور میں بھی سو کالڈ جو علماء تھے اس دور میں مسلمان تھے نا بعد میں وہ یہودی کہلوائے ہیں بھئی وہ مسلمان تھے جب رسول اللہ آئے تو وہی تو مسلمان تھے بعد میں جب رسول اللہ پہ امان نہیں لائے تو یہودی ہو گئے کافر ہو گئے کافر کہلوائے وہ قائم ہے آج بھی اسی پہ قائم ہے قائم ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہیں قائم ہونے کی وجہ سے وہ یہودی کہلوائے نصرانی کہلوائے تو خیر وہ ان کے علماء موجود تھے اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ گھدوں کترہ ہیں اللہ تعالیٰ نے رجل کر دیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وباؤ بھی غزب اللہ کا غزب کا تم شکار ہوئے اللہ کا غزب ہے تمہارے لئے تو اب بھی ایسی ہے جو قائم رہے ہیں اپنے اسی پر قائم رہے ہیں نیا دین نہیں آیا لیکن امام مہدی آگئے ہیں رسول اللہ اسی دین میں جس دین پر وہ مان رہے ہیں اسی میں حکم ہے کہ امام مہدی کی اطاعت کرنی ہے چاہے برف پہ گھزٹ کے جانا پڑے چاہے ہلکے ہو چاہے بھو جل ہو چاہے بھوکے ہو چاہے پیاسے ہو چاہے جواب ہو چاہے نہ ہو چاہے کسی پولٹیکل پارٹی میں تھے چاہے نہیں تھے چاہے یونیسٹی میں تھے چاہے کالج میں تھے چاہے ریڑی بان تھے چاہے کچھ تھے ہر ایک کے اوپر لازم ہو گیا نہیں مانیں گے تو وہی معاملہ ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اور بنی اسرائیل کا معاملہ بھی پینڈنگ ہے اینڈ میں یہ ہونا ہے کہ امام مہدی اور عزت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے یہودیوں کو قتل کروانا ہے کہ کسی درخت اور پتھر کے پیچے بھی چھپیں گے تو وہ بھی بول کے بتائے گا کہ میرے پیچے یہ اللہ کا دشمن موجود ہے اس کو آگے ہے مسلمان قتل کر تو وہ غصہ بھی پینڈنگ ہے نہ ان کے ساتھ شامل کروائے خود کو تو جیسے آپ عام بندہ جو معاشرے میں رہ رہا ہے اس کی نسبت اور اس کو اگر کمپیر کریں کسی عالم سے تو عام بندے کیلئے سمجھنے میں اور اس کے سمجھنے میں اس کے لئے کیا چیز ایسی ہے ویسے بھی رکاوٹ آ رہی ہے جو مطلب آپ سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ سب کی نیتیں خراب ہیں مطلب تو عام بندے کی نسبت تو اس میں کیا مطلب ایسا کیا امتحان ہے عام بندہ کس کو پوچھتا ہے اللہ کو پوچھتا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی عام بندہ یا بھی آپ کسی سے ڈسکیشن کرلیں میں مولوی سے پوچھوں گا میں مفتی سے پوچھوں گا کسی نے یہ کہا ہے میں اللہ سے پوچھوں گا عام بندہ کس کو پوچھ رہا ہے مکہ والے بھت کو پوچھتے تھے یہودی کس کو پوچھتے تھے یہودی توہلے کتاب تھے وہ کس کو پوچھتے تھے وہ کس کو ایسا شر کرتے تھے وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو ایسے پوچھتے تھے کہ جیسے اللہ کو پوچھنے کا حق ہے اور یہی حال ہمارا بھی ہے کہ یہ مولویوں کو پوچھ رہے ہیں مزار پہ جانے والے مزاروں کو پوچھنے والے تو ہیں ہی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا ماننے والے اللہ کا ماننے والے تو نہیں ہے عام بندہ کو بلکل موچی ہے کوئی ریڑی بان ہے بلکل عام آدمی ہے اللہ کے لیے وہ برابر ہے یہ دنیا کے سٹینڈرز ہیں اس کے لیے وہی دین ہے جو بادشاہ کے لیے ہے اس کے لیے وہی دین ہے جو عرب خرب پتی کے لیے ہے وہ بھی دو نفل پڑھ کے استخارہ پڑے گا اور خرب پتی بھی دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق دکھا دیں آپ بتا دیں کیا ہے کسی نے نہیں کیا اور مزے کر رہا ہے تو پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں آج ہو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب پر کھوڑا پرسی مجھے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ سورہ یاسی میں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ تعالیٰ نے اکثر کے اوپر حق واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہم نے اکثر کو حق دکھا دیا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اکثر کو ہم نے حق دکھا دیا ہے لیکن وہ ایمان نہیں رہتا ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ تو ہم نے کیا کر دیا ہے کہ ان کے گلوں میں توک ڈال دی ہیں کہ جو ان کے گلوں کیسے آئے ہیں فَهِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ کیا ترزمہ ملتا ہے اس کا فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہاں وہ ان کے جو توک ہیں وہ ایسے تھوڑیوں تک آئے ہیں یعنی گلے میں ڈالا ہو تو اتنا موٹا ایسے تھوڑیوں کو بھی ہم سکتا ہے ایسے وہ لوہے کا ایسے وہ ڈالا ہو تو جس سے ان کے سر اوپر کو لٹ گیا ایسے بس اکڑ گیا تکبر سے جیسے اللہ تعالیٰ ان کے تکبر کو بتا رہے ہیں اپنے الفاظ میں کہ یہ تو ہم نے ان کی گلے کا توک ڈالا ہو ان کا جو تکبر ہے ان کو بڑا ہی لگ رہی ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے حق کی پہچان نہ کر سکنے کا توک ہے کہ وہ نہیں کر سکیں ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے اور وہ پورا گھیر لیا ہے پوری دیوار نے پورا اللہ تعالیٰ کہہ رہے پورا ایک نا ان کے گرد ایک ایسا دیوار بنا دیا ہے پورا ایک کمپاؤنڈ بنا دیا ہے جس کے اندر وہ بلکل دیوار کمپاؤنڈ رول دیوار کا سیمنٹ مٹی کا تو وہ کچھ نہیں نظر آتا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے یعنی حق نہیں دیکھ سکتے حق کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے اگلی بات وَسَوَاؤنَ عَلَيْهِمْ أَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اب آپ انہیں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں ان کے لئے برابر ہے وہ نئی امان ہے اِنَّمَا تُنزِرُ مَنِتْتَبَعَ ذِكْرَ وَخَشِعَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَخْفِرَةٍ وَاجِرٍ آپ تو صرف آپ کا ڈرانا جو ہے آپ کا حق کی طرف بلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا نا وہ تو ایسا ہے کہ آپ تو صرف اسی کو کر سکتے ہیں کہ جو حق کو ماننے والا ہو غیب کو ماننے والا ہو تو جو مان لے گا فَبَشِّرْهُ بِمَخْفِرَةٍ وَاجِرٍ قریم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو پھر گوڈ نیوز دے دیں اس کو خوشقبلی سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی دے گا مغفرت بھی دے گا بہتری نجر بھی دے گا تو یہ تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مجالنا ہم انگئی نہیں آئی دی ان ساتھا ہوں وہ من خلقی ان ساتھا ہوں اللہ تعالیٰ نے دیوار کڑی کر دی ہے جو لوگ ڈھٹائی سے اس کے اوپر قائمیں وہ آئی نہیں گلا کی طرف تو ان کی بات باقی ایسے بھی ہیں جو نرمی میں ہے درمیان میں ہے تو ان کو چاہیے کہ فوراں 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 اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور کہہ دیں اللہ تعالیٰ جو حق ہے مجھے بتا دے عذاب سے بچالیں اور جو خموش ہے نا اس کا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے درو ڈرو 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 اللہ کہہ رہا ہے ڈرو اس فتنے سے ڈرو اس عذاب سے ڈرو اس پہ ہی نہیں آئے گا جو صرف ظالم ہے صرف مخالفت کرنے والے خموش پہ بھی آئے گا حق والوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محفوظ رکھ لے گا لیکن جو خموش ہیں اس پہ بھی آئے گا اور اب یہ لیمٹ بلکل این میں ہے کہ اللہ قسمیں کھانے لگ گیا ہے کہ اللہ کی قسم تم لوگوں کے عذاب ہے اللہ خود قسمیں لانے لگ گیا ہے اللہ کی قسم تم لوگوں کے عذاب آئے گا اور اللہ یہ بھی قسم کھانا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ حق والوں سے دل صاف رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ یہ بھی اللہ قسم کھانا ہے کیا کہہ رہے ہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے اب امتحان ہے نا ہمارا بھی امتحان ہے اللہ نے ہمیں تو دکھا دیا الحمدلللہ لیکن اب ان کا وہ آپ نے کلیر کر دیا بات کہ مطلب آپ وہ بھی تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم دین کا کام کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے ان کی نیت فراب ہے تو بس یہ سمجھنے میں اصل میں مشکل ہو رہی تھی کہ یہ تو اللہ کے چوائز ہے نا دیکھیں اگر وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ توک ہے بھی یہ اللہ نے آیت پڑھوائی ہے نا ہم کہ یہ گلے کا توک ہے کڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے تم غلط ہو آپ کا پالا پڑھا ہے نا آپ کو پکڑ کے لے گئے تھے نا وہ کیا نام ہے وہ تبلیغی جماعت والے آپ نے کتنا انہیں سمجھا ہے کہ یہ حق ہے استخارہ ہی کر لو وہ اس پہ بھی نہیں آتے کہ نہیں ہے صحیح ہے ہم صحیح ہیں ہم صحیح ہیں یہی دین کا کام ہے یہی دین کا کام ہے یہ ٹھیک ہے بات ان کی لیکن جب حق اگلا آگیا امام مہدی آگیا اب نہیں ہے وہ اب امام مہدی کہیں گے تو تبلیغ پہ جاؤ گے ان سے پوچھ کے ان سے مشورہ کر کے تو یہ گلے کا توک ہے یہ تکبر ہے بھائی ان کی نیت ٹھیک اور بے شک جو کہ ہے لیکن جب نیا حق آگیا اور اس کے سامنے گھڑے ہو گیا ایسے اکڑا کے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں نے ان کی گھردنوں میں توک ڈالا ہے مطلب امام مہدی اب نہیں اب بس جھکنا ہے اللہ کیا کہ جھکنا ہے یہ توک توک اللہ سے مانگنے کی ہے میں ہماری گلے سے مقابلے میں خود کو کچھ سمجھ لینا ہاں نا تو یہی تو تو یہ بھی کتنا بڑا تکبر ہے صحیح بات ہم صحیح ہیں یہ کلیش یہ بنے گا امام مہدی ہم صحیح ہیں خوابوں سے تو نہیں ہونا ہم صحیح ہیں تبلیغ سے ہونے ہم صحیح ہیں جماعت اسلامی کے ووٹ سے ہونے ہم صحیح ہیں امران خان خلافت لائے گا صحیح بات ہم صحیح ہیں نواز شریف آئے گا تو پاکستان بچائے گا ہم صحیح ہیں صرف طریقہ لبیگ ہم صحیح ہیں یہ ہم صحیح ہیں یہ ہم صحیح ہیں نہیں تم سب غلط ہو اللہ صحیح ہے اللہ کا حق صرف ایک ہے دس نہیں ہے اور وہ امام مہدی کے پاس آنا ہے کسی اور کے پاس نہیں آنا ہے اور اب جب امام مہدی آ چکے ہیں تو تم سب کینسل گا جو مانے گا وہ حق پہ ہے جو نہیں مانے گا وہ کینسل کینسل جو مزاق اڑائے گا یا جو صرف انکار بھی کرے گا اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ وہ کفر ہو جائے ذالکہ جزاؤں جہنم بما کفروں اور اس کا پھر مقام جہنم ہوگا ہے ٹھیک ہے اور یہ دا ایک یہ ہے کہ آیات اللہ تعالی کی لیں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی آیات کو لیں اور اپنے مقصد کے لئے استعمال لیں اور جو لوگ یہ بار بار کرتے رہتے ہیں نا ان سے اللہ تعالی حق دیکھنے کی توفیق کی چھین لیتا ہے اب یہ جو حق کی آیات یہ سن رہے ہیں کہ امام مہدی کا انکار کرنے والے اللہ تعالی کی طرف سے آیات کا انکار کرنے والے مزاق اڑانے والے کفر کر رہے ہیں کفر ہو رہے ہیں ان کے عمال ملٹی پلائٹ بی زیرو ہوتے جائیں گے یہ جن کو پریکٹس عادت ہو گئی ہے نا اللہ تعالی کی آیات اپنے مقصد کے لئے استعمال کرنے کی ان کو یہ ہماری بات ایسے لگے کی یہ دیکھو یہ اپنے مقصد سے آئیتیں لگا رہے ہیں یہ ہم نہیں لگا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے مانتے ہو تو مان لو ورنہ بقول شاعر کے فقیرانہ آئے صدا کر چلی امام مہدی کے جو شرک کی دیفنیشن ہے اس کو وہ مطلب نہیں مان رہے جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے جو شرک کے بارے میں بتایا ہے قاسم بھئی نے اس کو مطلب وہ اپنے ذہن سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہوئی نہیں سکتا وہ تو ہے ہی ہے امام مہدی کے جو دعوت ہیں وہ تو ہے ہی ہے وہ تو بات کی بات ہے پہلے امام مہدی کو اب ماننا پڑے گا پہلا سٹیپ اللہ تعالیٰ بھی ہستہ ہستہ لے گے جاتا ہے پہلا سٹیپ یہ تھا کہ شرک اور اس کے اقسام کو ہستہ 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 ختم کریں اور شرک سے بچنے کی دعوت لیکن رسول اللہ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ان بتوں کو مت پوجھو لیکن رسول اللہ کو ماننا ان پر ایمان لانا ان کو آخری نبی رسول ماننا پھر ایمان کا پار تھا مجھا رہی نظم صاحب اب دل میں اگر ذرا سا بھی ہے نا جماعت اسلامی یا اسلامی جمعی طلبہ ذرا سا بھی اب وہ ٹائم ختم ہو گئے اب ذرا سا بھی تحریک لبیگ دل میں ہے ابھی ذرا سا بھی پی ٹی آئی دل میں ہے ابھی ذرا سا بھی تبلیغی جماعت دل میں ہے ابھی ذرا سا بھی دیوبندیت دل میں ہے ابھی ذرا سا بھی بریلویت دل میں ہے ابھی ذرا سی بھی وہابیت کیا کہتے ہیں وہ اہل ایدیسیت دل میں ہے ابھی ذرا سا بھی دل میں کچھ ہے تو وہ سب ذرا سا بھی اگر رہ گیا ہے کہ نہیں تھوڑی سی جماعت اسلامی بھی چل جائے نہیں تھوڑے سراج الاغ صاحب بھی اٹھ جائے نہیں تھوڑی جمعیت کا بھی جلسہ بڑا ہو جائے نہیں تھوڑا فضل الرحمن صاحب بھی صحیح ہیں ان کو بھی اگر امام مہدی کے ساتھ کوئی وزارت مل جائے نہیں تھوڑا اگر خادم رزوی صاحب یا سعاد رزوی صاحب بھی ساتھ آ جائیں میں ہی تھوڑا سا عرص پہ بھی چلا جاؤں تو پھر یہ کیا ہے یا تو منافقت ہے یا کھولم کھولا کفر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اب صرف اور سیلف ہے ادخلو کے سلمی کاف اللہ تعالیٰ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جو ایک اور چیز کلیر کر دیں محض بھئی جن سے جن کے ساتھ میں گیا تھا نا تبلیغ پہ تو وہ ان سے جب میں بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن آپ جو یہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں مطلب امام مہدی آگئے ہیں انہوں نے یوٹیوب چینل بنا دی ہے ٹھیک ہے جو شروع سے محنت ہوئی ہے وہ تو اس طرح کی محنت تو نہیں ہوئی تو یہ جو یوٹیوب چینل امام مہدی آ رہے ہیں اپنے خواب جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ سنا رہے ہیں تو یہ مطلب چیز تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے نبی آئے تھے جن کے آتنے حساب تھا اور سام بن جاتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کتنے نبی آئے تھے جن کا تخت آسمان میں ہوتا تھا حضرت دعوود علیہ السلام سے پہلے کتنے نبی آئے تھے کتنے اصلاح کرنے والے آئے تھے جو لوگے کو بگلا کے زنجیریں بناتے تھے یا زیریں بناتے تھے یہ کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ انٹیلیکچول کرنسی کا موسٹ ایڈوانس ورڈین لے کر آتا ہے عزد موسیٰ علیہ السلام میں دور دورا تھا جادو کا ٹونے کا ایسے بیلڈگیں بنانے کا پیرامیڈز بنانے کا ممیہ بنانے کا اس سے ایڈوانس اللہ تعالیٰ ایسی چیز لے کر آیا عزد موسیٰ علیہ السلام میں ایسا زمین پر رکھتے تھے سام بن جاتا تھا کہیں پر نکھا ہے عزدہ بن جاتا تھا سکتر ازار رسیاں لٹیاں سامپ ان کے کھا گیا دعوود علیہ السلام کے دور میں زریں بنتی تھی تلواریں اور جنگ اور وہ ایسے وہ بومننگ جس کو آج کلم کہتے ہیں ایسے پھینک کے اور وہ شکار کرنے کا اور یہ چیزیں بڑی چیزیں تھی ہے دعوود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجہ دے دی یہ کیا بات ہوئی اللہ تعالیٰ موسٹ ایڈوانس چیز لے کر آتا ہے اوپر سے بارتا ہے تو ابھی یہ ٹکنولوجی یہ کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں کیا مطلب یہ جب آپ کال ملاتے ہیں تو کیا دجال آکے یہاں سے کال ادھر لے کر جاتے ہیں امریکہ تک جب آپ ورس ایپ پہ کال ملاتے ہیں اور جو ویڈیو کال ہوتی ہے تو یہ کیا ادھر سے وہ کیا نام ہے اس کا مارک زکربر خود آپ کی ویڈیو وہاں سے لے کر آچا ہے یہ ہوا یہ فضاء یہ سگنل یہ مائکرو ویوز یہ ریڈیو فریکوینسی یہ سارے سسٹمز یہ یہ سارا اللہ کا نظام اللہ کے حکم اور عمر سے چلنے لگ جاتا ہے ابھی آپ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر ایسے دے مارتا ہے کہ باطل پاش پاش ہو جاتا ہے فید مغو بھیجا برکس نکال کے اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے تو یہ خالی حق کی بات پہ ہی نہیں ہوگا یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا بھیجا برکس نکال کے رکھ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے لاتشیوں اور جادوں کا اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ اس ٹیکنالوجی کا بھی ایسے سفایہ کرنے والا ہے ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی سکسس ایسی میٹیریل چیزیں بھی اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ذریعے مسلمانوں کو دے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں رہے گا تو باقی جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ فہم اتنی نہیں دی اس سے چھین لیا ہے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجزانی نظر آتا اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی نظر نہیں آتی حضرت دعوت علیہ السلام کی انٹیلیکشنل کرنسی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی نظر نہیں آتی تو پھر اس کی کتائی ہے پھر اس کی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو سمجھ دے اللہ تعالیٰ سے وہ حق مانگے تو اللہ سے مانگنا بیعث کیوں کرتے ہیں اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگے دعا کرے کتنا مشکلہ ہے کتنا مشکلہ ہے یہ گردن سے تکبر نکالنا کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں استخارہ کرتا ہوں کہ یہ کلین شیف بندہ امام مہدی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے میری سمجھ میں فرق ہو یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں کہ امام مہدی انٹرنیٹ پہ پھلا سکتے ہیں کہ نہیں پھلا سکتے یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں استخارہ کرتا ہوں کہ تارک جمیل کی ساری کیسٹوں اور ٹکنالوجی سے تُو نے اتنا وائرل کیا انٹرنیٹ یوٹیوب اور فیس بک سے ملینز آف ویوز دیئے تارک مسعود کو تُو نے انٹرنیٹ فیس بک سے دیئے یہ بار دیئے تو کیا امام مہدی بھی دین انٹرنیٹ سے پھلائیں گے یا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی تبندی ہوگی کہ امام مہدی اگر کہیں پہ آگئے بات پھلا گئے کوئی انٹرنیٹ پہ نہیں ڈال سکتا تو مانگ لو اللہ سے کونسا مشکل ہے چلو مان لیا کہ تم ایسے ہی سوچ رہو تو مانگ لو دو نقاط نماز نفل پڑھ کے ویسے ہی مانگ لو چلتے پھرتے مانگ لو اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کیا فرما رہا ہے کہ وہ جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں میرے بندے کہ تمہیں پیار سے اللہ کہہ رہے ہیں تو انہیں بتاؤں میں بہت قریب ہوں وَأَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدُ میں تمہاری شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں فَإِنِّي قَرِيب میں بہت قریب ہوں عجیب و دعوت الدعائی زادان ہر بلانے والے ہر مانگنے والے ہر التجاہ کرنے والے کی دعا سنتا نہیں کا سمیعونی کا عجیبو کا ہے لازمی قبول کرتا ہوں مانتا ہوں اس کی التجاہ قبول کرتا ہوں دیتا ہوں اسے جو مانگ عجیب و دعوت الدعائی زادان ہر مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں فَلْ يَسْتَجِبُ لِي مُجْهِ سے مانگا کرو پھر پھر کوئی بیعث مجادلہ لوجیک کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے بھی اور امان بھی صرف میرے اوپر ہی لاؤ یہ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالی ابھی کہہ رہے ہیں نا قرآن میں لکھا وینا آپ تک پہنچ گیا آپ نے سن لیا کہ میں تمہارے قریب ہوں سن لو مان لو اور میں تو دعا لازمی قبول کرتا ہوں مجھ ہی سے مانگو میرے اوپر ہی مان لو تو ابھی نہیں نا مانگ رہے تو قیامت والے دن اللہ تعالی کیا کہے گا میں ہم جب کیا کہے گا اللہ تعالی اللہ تعالی کہے گا کہ منا نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا اور یہی کہا تھا کہ میری عبادت کرو یہ صحیح طریقہ ہے تو نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالی کہے جا کہ پھر جہنم میں جاؤ سارے جن لوگوں کو بھی اللہ تعالی کافر ایڈنٹیفائی کرے گا کیا مجھے جن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں اور آپ میں سے بھی کوئی ہو جائے کیونکہ آخری دم نکلنے تک بھی کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں جن کا نام ان لسٹوں میں آنگے ہیں نا ان کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ بعض اوقات وہ لسٹ پبلش ہوتے ہی وہ نیم شفل ہو جاتے ہیں مثال کے طرح پر لسٹ میں میں نے نام اپنا دیکھ لیا کہ گولڈن لکھا ہے سلور لکھا ہے یا کدھر لکھا ہے اور میرے دل میں آ گیا ہے پتہ سی میں نوں میں ہوں تو وہ جو لسٹ پبلش ہوتے ہی وہ شفل ہو گیا لیکن اگلی پبلش نہیں ہوئی آپ کو وہی لگی بھی نظر آئے گی گولڈن والی یہ کوئی نہیں پتا تو جو جدر بھی کہیں بیٹھا ہوئے ابھی اگر کسی نے مخالفت بھی کی ہے ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا شیطان کام پہنچ گیا تھا شیطان کام پہنچ گیا تھا لیکن اس کا نام کی طرح لکھا ہوا تھا وہ لسٹ پیچھے چاہیں جو جو کی ڈیفرنٹ پہ ابھی نہیں آئی تھی تو اللہ تعالیٰ معاف رکھے جو جتنا آگے جا رہے ہوتا نہیں خطرے نہیں اچھا باز بھی یہ دلیل دینا ٹھیک ہے کیونکہ یہ دی جاتی ہے جو قاسم بھئی کے خلاف بات کرتے ہیں کہ جو چیز انوینٹی کافروں نے کی ہے جیسے یوٹیوب سوشل میڈیا ٹھیک ہے تو آپ اس سے کیسے امام مہدی اس سے کیسے خیر کا پیغام پھیلا سکتے ہیں مطلب آپ وہ یہ بات کرتے ہیں دلیل دیتے ہیں ان کی طرف سے اجات کی گئی ہے یہ بات میرے ذہن میں آئے تھے جو جادو کر رہے تھے جادو کا غلط استعمال کرتے تھے وہ سارے دیا اللہ تعالیٰ نے جو موجزہ ان کو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے اچھے خیر کا کام لے لیا سارے وہ دیکھیں ابھی دیکھنے والے تو ان کو بھی جادو کری کہہ رہے تھے نا وہ لوگ تو ان کو پھر بھی فیرون تھا وہ سارے ان کو جادو کری کہتے تھے زمین کس کی اللہ کی لوہہ کس کا اللہ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے لوہہ نازل کیا ہے اس کے اندر بڑی طاقتیں اور بڑے کام رکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جو فیزکس ہے فیزکس ہے کیمسٹری ہے ٹکنالوجی ہے نینو ٹکنالوجی ہے بائیو ٹکنالوجی ہے چتنا بھی علم ہے یہ کیا ہے جب زمین بنائی اللہ نے جب کائنات بنائی اللہ نے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے علم تفویز کر دیتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے صرف اتنا ہی تو اللہ تعالیٰ جو میٹیریل کا علم ہے میٹیریل کا علم ہے جو مادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس کی مثال دنیا کی زندگی کی سرہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم آسمان سے بارش برسائیں اور وہ مٹی پر پتر پاروں چیزوں پر پڑے تو وہ دکھتی ہے نا کہ بارش پڑی ہوئی ہے لیکن جب ہوا چلتی ہے تو آپ دیکھیں آپ کو لگتا ہے یہاں کبھی آپ کوئی لوجیکل ایویڈنس ہے کہ یہاں کبھی بارش ہوئی ہے سڑک کی اوپر بلکل خوشک ہے کوئی نام و نشانی ہے یہ اللہ تعالیٰ صورتہ کاف میں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے اس لیے میٹیریل اللہ کے ہاں حقیر ہے اس لیے میٹیریل سکسس اللہ تعالیٰ کفار کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں دیتا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ زخرف میں کہ اگر مجھے تمہوں کا خیال نہ نہ ہوتا مسلمانوں کا کہ تم سارے بھی کافر ہو جاؤ گے دنیا کی طلب میں تو میں ان کے سونے چاندی کے زینے دیواریں چھتے بنا دیتا ہر کافر رہتا ہی سونے چاندی میں یہ خود اللہ تعالیٰ پتا رہا ہے تو یہ کافروں نے نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے دے دی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا اچھا تمہیں دنیا چاہیے اللہ تعالیٰ سونے چاندی کہ گھر چھتے ان کو دے دیتے تو اس کا یہ مطلب تھا کہ سونے چاندی انہوں نے بنائی ہے یا انہوں نے حاصل کیا نہیں وہ اللہ کی ڈھیل ہوتی تو اللہ کا علم ہے ٹکنالوجی اللہ کی ہے سائنس اللہ کا ہے موبائل فون اللہ کا سمارٹ فون اللہ کا ہے میکرو ویر اللہ کا ایک یوٹیوب موسیٰ علیہ السلام کی اصلاع کی طرح لے آؤ اپنے سارے اف 16 وہ بھی اللہ نہیں دی تھی نا، وہ جو رسیاں اور لٹھیاں جو جادتو نے بنایا کے لئے آئے تھے وہ بھی اللہ کی ڈیل تھی نا، اللہ کی ڈیل تھی لے آو سارا کچھ لے آو ان کو میں نے جے ان کو میں نے بلیک جیٹ فائٹر دیا تم لے آو اپنا ساتھ وہ بھی اللہ کی ڈیل ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ میں نے ان کو کیا دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احسا کی طرح اللہ تعالی بلیک جیٹ فائٹر پر محمدی کو جب دے گا تو پھر وہ لے ہیں جتنے مرضی لے ہیں اللہ تعالی کافی ہو جائے گا ان کے خلاف تو اس لیے وہ جو بات یہ ہو رہی تھی تو بھی یہ چھپ کچھ اللہ ہے اسی کے ذریعے تو بات پھیلنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کیا پھر آئے تھے تو پہلے تلواریں اپنی ساری بنانا شروع کرتے ایک وہاں پہ وہ لگواتے بھٹی لگاتے تلواریں بناتے ڈھالیں بناتے سارا کچھ کرتے سارے معاملات اپنے کرتے پھر اس کے بعد نہیں تو کیا کرتے اگر کعبت اللہ بہبوت انہوں نے رکھ دیئے تھے اور اس کے اوپر وہ قابض ہو گئے تھے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبت اللہ سے تسبردار ہو جاتے نہیں کعبہ اللہ کا تھا اس کو چڑھایا تو یہ ٹکنالوجی یہ ساری چیزیں اللہ نے دیئے ان کو تو کیا ہم تسبردار ہو جائیں ہم تو اسی کے ذریعے پھیلائیں گے ہم تسبردار نہیں ہوں گے ہم ہم چوٹ پہ چوٹ لگاتے رہیں گے اسی کے ذریعے لگاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے دیوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے کے ذریعے وہ کام لے گا جب اپنا کاف لازمو اور یہ کومن سنس بھی ہے یہ کومن سنس بھی ہے کہ ابھی دنیا پوری نا ان چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے مطلب ان چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے وہ آپ بلی بات کی انٹیلیکچال کرنسی کے مطلب اس کے وہ اسی کے ذریعے تلائے گا آج تو عصیف سے کوئی بات سنیں گے آن کیمرہ عصیف بھائی آپ کوئی تفسرہ کریں آج کے قریب 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 سنے گے چلیں گی شمن محفل تسیل کیا دے لکھائیں کیا باتیں کچھ بھی کچھو بھی کچھ بھی کیا ہاں ہاں اس پہ بات کرنے کو کس پہ نہیں اس کے پاس کافی اپ ڈیٹس ہوگی ایک رات کو بعد ڈسکس ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ بہر موجود ہیں نا اس وقت جو ہیلپرز ہیں اور خاص طور پر جو یہ جن میں تھوڑا جذبہ ہے اسلام کے حوالے سے باقی بھی تو اگر وہ یہ نہیں کہ وہ ابھی فوری آ جائیں یہ لیکن وہ کم از کم استخارہ یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا سٹارٹ کر دیں اہلپرز ہو گئے یا جو جو بھی ہیں جو چاہتے ہیں اسلام کے لئے کام کیونکہ ساکر بھائی جتنے بھی ممالک میں ہیں نا یعنی وہ کم بز کم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا سٹارٹ کر دیں کہ کیونکہ ساکر بھائی کو ڈریم آیا کہ جو لوگ کو قاسم بھائی کے یعنی پاکستان میں ہیں نا یا ان کے قریب ہیں یا پاکستان میں ہیں وہ تو یعنی ان کے لئے تنہی مسئلہ ہوتا ہے لیکن جو لوگ ان سے دور ہوتے ہیں یا بیر ہوتے ہیں وہ یعنی نقصان اٹھائیں گی اس طرح کا ڈریم میں الفاظ آئیں کہ تو اس لئے تھوڑا جو لوگ کر رہے ہیں تو وہ کم از کم اللہ تعالیٰ سے سٹارٹ کر دیں کہ میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تو اس طرح فتنوں میں امان کی جگہ وہی ہوتی ہے جہاں پہ لا الہ الا اللہ ہوگا ہی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو اس وقت فتنوں میں امان کی جگہ پاکستان ہے اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بھی ایک اور میرے جدیس پڑھ رہا تھا اس میں اس طرح تھا کہ آخری زمانے میں جو امان ہے نا وہ صرف مدینہ تک سے مٹ جائے گا نا صرف مدینہ میں رہ جائے گا یعنی مکہ کبھی نہیں آیا تو وہ بھی مجھے اس طرح مدینہ کا لگا ہے جیسے وہ پاکستان کے متعلقی ہیں مدینہ کے بارے مکہ مدینہ ہے سنوے ہوگا مدینہ یہ آخری سنوے ہوگا تو وہ بھی وہی ہے لیکن مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینہ تل نبی اس کا پہلے نام یسرب تھا مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتے شہر لے گئے تو وہ مدینہ تل نبی ہو گیا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں امام مادی کے ساتھوں کے غزوائیم کی خود قیادت فرمائیں گے روحانی طور پر اسی لئے تو غزوائیم دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ آ جانے مدینہ مدینہ سانی کے اوپر جیسے اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ریاست کائنی کی اب وہ ریاست جہاں پہلے تو اب یہ جو حدیث میں مختلف روایات ملتی ہیں یہ کون سی مدینہ سانی کے بارے میں ہے کون سی مدینہ اول کے بارے میں ہے یہ ہمیں کیسے پتر چلے گا امام مادی سے چلے گا تو یہ جو ہے کہ دجال نہیں داخل ہو جکے گا مدینہ میں یہ ہے مدینہ سانی کے بارے کیلی کے پورے پاکستان میں نہیں ہو سکے گا وہ وہاں پہ بھی یہ خاص اللہ علیہ وسلم جگہ تفریز کرے گا امام مادی کو کہ جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کچھ خاص خاص لوگوں کو امام مادی اور ان کے ساتھوں کو پناہ آتا سکتا ہے لیکن پھر جو معاملہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ مدینہ ہے اول کے بارے میں پھر امام مادی اور ان کے ساتھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے گوھر دور یا وہاں کہیں مل جائیں گے پھر وہاں سے وہ جب مدینہ سانی نہیں آئیں گے مدینہ سانی میں ایک جگہ ہوگی جو دجال سے محفوظ رہے گی اللہ تعالیٰ اس کے دروازوں پر رشتوں کو کھڑا کر وہ دے گا وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ذکلی جائیں گے ملیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اب جس مدینہ کی بات ہوئی ہے کہ وہ مدینہ اول کی بات ہے فائنل جو کلوزنگ ہے نہ وہ کہاں ہوگی مدینہ دلنبی اجاز مقدس میں ہوگی اور وہیں پہ تمام مومن ہوگے اور وہیں پہ کوٹنڈی حواز جلے گی جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم وہ تو قاسم بھائی کا ڈریم ہے نا کہ وہ ایک ہوتل ڈیپ کا جگہ ہوتی ہے فائیو سٹار بہاری علاقوں میں یہاں پاکستان میں غالبا تو وہاں پہ وہ ساری جتنی بھی سہولیات ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں یعنی ان کے رہنے کی جتنا عرصہ وہ دجال رہے گا نا تو قاسم بھائی بتاتے ہیں چار پانچ ہزار لوگ ہوتے ہیں شاید یا تین ہزار چار پانچ جس طرح بھی بتاتے ہیں کہ دجال سہنتیس دن تک ہے ہاں سہنتیس دن دن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے تین دن گزر چکے ہوتے ہیں تو وہ اس ہوتل میں رہتے ہیں لوگ یعنی وہ جو فائیو سٹار یا جتنا بھی ہوتا ہے کہتے ہیں وہ بہت وی آئی پی ہوتا ہے اس کے اندر ساری سہولیات ان کے رہنے کی کھانے پینے کی جتنی بھی معاملات ہوتے ہیں دنیاوی بھائی کے ساتھی ہوتے ہیں اللہ پھر وہ ان کو اس کا مطلب ہم کے لیے آسانی ہو جائے گی دجال کے دور کے اندر بھی جو دوسروں کے اوپر امتحان ہوگا اس وقت جب دجال آئے گا اس سے جنگ نہیں کرنی ہوں گی کچھ خاص خاص لوگوں میں جو مدینے میں ہوں گے جو حدیث میں میں ملتا ہے کہ مدینے میں لوگ ہیں جو دجال مارے گا وہاں سے پاہر آ جائیں گے اور مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا منافق وہاں سے باہر آ جائیں گے نائمان ہزے رائے جائیں گے اور سمجھ آری نا تو وہ جو لوگ ہوں گے کچھ خاص لوگ اللہ کے سنے ہوئے ان کی ازمائشہ پر قلیف ہیں ہاں وہ تو ہاں نہیں ہے ہر کسی پر وہ اسبتا ہے پہلے بھلٹو کی امام مہدی کا ساتھ دینے میں مشکل پیس کرنے میں جیسے بھی لیکن جب دجال آئے گا تو انہاں نے جنگ بھی نہیں کرنی صرف امام مہدی جائیں گے شاید کچھ ایک ار کسی کو ساتھ دے کر جائیں گے کسی کو لے کر جائیں پھر عام عوام وہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے دجال کے خلاف جنگ کرنے میں یہ وہ لوگوں کے جو اس ٹاپ لسٹ میں نہیں آئیں گے چار پانچ ہزار لوگوں میں مجاری اچھا وہ ہوں گے جو دجال کے ساتھ جنگ کریں گے اس میں بھی جو شہید ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دجال پا جائے گا لیکن جو اس میں بھی شہید نہ ہو سکا جنگہ رہ گیا چاہے وہ د پانچلی وہ دجال کے خلاف کر لے گا یعنی وہ پھر وہ جو ایک ٹیسٹ ہے اس میں پھر وہ فیل ہو گیا تو اس لیے وہ نیتوں پہ ہے ایمان پہ اللہ تعالیٰ سب کو حکول رکھے تو وہ انہوں نے نہیں دجال سے جنگ کرنی گیا وہ جو مدینہ میں لیتا ہے کہ مدینہ میں لیتا ہے وہ انہوں نے دجال سے جنگ ہی نہیں کرنی تو اس کا ایک اور مجھے کنسیپٹ یہ سمجھاتا ہے بیس بھائی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دجال یعنی عدیث پاک میں بیدا ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر لگ آئے گا اور ایک ایک فرد تک تو میری سمجھ میں بات اس طرح کہتی ہے یہ جو انٹرنیٹ ہے نا شاید کچھ ایسا ہوگا کہ اگر اس اس ٹیم میں اگر دجال نکلا ہے نا آپ انٹرنیٹ کھولیں گے نا یوٹیوب کھولتے ہیں فیس بوک کھولتے ہیں یہ کچھ اور تو وہ آپ نے کھولنا بھی نہیں ہوگا غالبا شاید اس طرح کے کچھ معاملات کیونکہ وہ سامنے آ گیا تو آپ کیونکہ ہر بندے تک تو وہ ایسی پہنچ سکتا ہے شاید بھی ہاں اور یہ انٹرنیٹ کا معاملہ بھی چیسی ہے نا ابھی آپ دیکھیں یعنی کسی کچھی سی کچھی جگہ پہ آپ چلے جائیں بیک ورڈ سے بیک ورڈ داکے میں آپ چلے جائیں اور ہاں بیٹھے ہیں یا کوئی اپنی گفتگو ہو جائے تو آپ مدب جیسے آپ اکثر ہوتا ہے کیمرا نکال لیتے ہیں ریکارڈیشنو کر دیتے ہیں تو وہاں سے بالکل جس کو آپ بیک ورڈ سمجھتے ہیں وہ بھی اگر کہہ کرنا ہے اچھا آپ ٹک ٹک کے لیے بنا رہے ہیں اچھا ٹک 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 کی طور پر یوٹیوب کے ایک سائز ان کے بارت بھی ہوں گی تو یہ جیسے ہر ایک پر تک پہنچنا ہے اب ابا فرکہ میں بھی شاید ہی کچھ فرد رہ گیا ہو جس تک انٹرنیٹ نہیں پہنچا تو یہ اس کے ذریعے سے ساری بات پہنچ جائے جائے تو محمیدی کی پہنچے گئے انشاءاللہ پہلے تو گنجال فسر بائندے ہیں تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور اس سے بھی ایڈوانس چیز آئے ابھی تو محمیدی کے ساتھ سال آنے ہیں اور اس سے ایڈوانس ٹیٹیز والے ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک دور ہوتا تھا جب ٹیلی فون نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی پھر ٹیلی فون آیا وہ ڈائل والا پھر وہ بٹنوں والا آیا وہ بھی ملے میں ایک گھر میں ہوتا تھا تو وہ پھر اس کے گھر کھال آتی تھی تو وہ کہتے تھے اچھا تھی آپ اولڈ کریں گے یا دوبارہ کھال کریں گے پھر بعد میں پی سیو آئے پھر کھارٹ پر فون آئے اس طور میں بھی اگر آپ میں سے بھی کسی کو یاد ہو یہ ایک انہونی بات تھی کہ فون ملائیں گے تو اسا تصویر بھی نظر آئے گی انہونی بات تھی کو سوڑ یہ کیسے ہوگا اب آپ دیکھیں نا ابھی میں بات کر رہا ہوں تو اس وقت پوری دنیا میں ہر فرد without any cost without any extra cost live دیکھ سکتا ہے ہوتا ہے نا پہلے تو فون بھی منٹس پہ ہوتا تھا اور جب وڈیو آئے گی یہ وہ تو لوگ سوچوں میں پڑھ لیں کتنی نائنگی چیز ہوگی without any extra cost جیسے میں بول رہا ہوں پوری دنیا کا ہر فرد سن سکتا ہے وہ چوز نہیں کر رہا کہ وہ سنے کی live اسی لمحے میں سن سکتا ہے اتنی بڑی بات ہے کہ یہ teleportation ہی تو ہے اور کیا تو اب امام حدی کے ساتھ سال میں اتنی ترقی اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے تو کنی teleportation فیزیکلی بھی possible ہو جائے teleportation یہ ہے نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ بغیر سفر کیے پونٹ جائیں والدہ والم ہو سکتا ہے نا بھی ہو لیکن ان میں ایک بات کر رہا ہوں جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے معاذ کو دیکھا ہے کہ وہ بس ہوتی ہے دیکھنے میں چھوٹی ہی ہوتی ہے لیکن جب اندر بیٹھتے ہیں تو اس طرف بھی بہت طویر اس طرف بھی بہت طویر ہمارے آفس کے باہر یہ کہتا کری ہوتی ہے تو ہم جب اس میں بیٹھتے ہیں تو وہ چلتی بھی ایسی ہے وہ ہی ہوتی ہے teleportation یہاں سے ذرا سے ایسی چلتی ہے اور دوسری جگہ جا کے پہنچ جاتی ہے وہ سفر نہیں ہوتی ہوتا بیچ میں تو وہ شاید اس طرح کوئی معاملہ بھی اللہ فیجی کے لیے دکھا دیکھو ابھی تو انٹرنیٹ تو شاید کچھ بھی نہ ہوں اس کے مقابلے میں جو آگئے اللہ تعالی نے لینا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آنا سوابی یا مردان کے جو ہے نا جو گاؤں ہیں بہت مطلب بیک وارڈ گاؤں وہاں سے لوگ آتے ہیں مزدوری کے لیے دیاری کے لیے نا تو آج سے دو تین سال یا چار سال پہلے ہم نے خود دیکھا ہے کہ ان کے پاس فون ہوا کرتے تھے اور پورے ڈیرے میں ایک بندے کے پاس ہوتا تھا وہ گھر میں فون کرتا تھا بڑا ایک وہ محدود جو ہے نا ان سے کوئی ایک دن پیکج کرتا تھا دوسرے دن ٹھیک ہے پھر ایک بات یہ ہوتی تو ان کو خود ڈائل کرنا بھی نمبر نہیں آتا تھا وہ آنکہ کسی بندے کو کہتا تھے ہمیں ڈائل کر کے دیں یہ بات وہ نمبر ان کے پاس لکھے ہوتے تھے ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ابھی میں نے خود دیکھا کہ اب ہوتا ہی ہے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑے بہت تعلیم ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے پاس یہ بھی مطلب وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں تو ابھی میں نے دیکھا تھے تو ابھی میں نے دیکھا کہ ہر بندے کے پاس سمارٹ فوم مزے کی بات کہ دیاری ان کی ازار نو سو ہے مہینے کا و پچی ازار کرواتے ہیں لیکن فون ان کے پاس انڈروائے تھاٹی مطلب ہوتا ہے اب ہیں ان کے پاس کولیفکیشن اتنی ہی ہوگی لیکن ڈائل کرنا میں اکثر وہ دیکھتا ہوتا ہوں وہ شام میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بات آن لین جو ہے وہ اس پہ ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ جو ہے نا تو مطلب تو انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں ہیں ڈائل کرنا آئی ڈی بنانا علاقے مطلب وہ چیزیں لیکن وہ اتنی جو ہے نا جدت جو ہے نا ان کے اندر وہی لوگ ہیں ساری وہی چیزیں لیکن وہ بہت ساری وہ جو ہے نا وہ چیزوں لوگ کے اندر وہ ہوا گئی ہیں تو بلکل یہ تھوڑا بہت ہم نے بھی دیکھا ہے واقعہ بھی ایٹیز کے اندر تو بہت ہے لیکن ابھی تو ہم نے بھی تھوڑا بہت دیکھ لیا ہے کہ یہ مطلب ایک دم سے جو ہے نا پانچ یہ دس سالوں میں اتنی جدت آگی ہے جزبی دجال دجال کے بارے میں سمجھا دیں کہ ہر نبی نے مطلب ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہر نبی نے اس فتنے کے بارے میں مطلب اپنی قوم کو ڈڑا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ جو ہے انہوں نے کتنا اس پر وہ اپنی امت کو ڈڑا ہے اس فتنے سے تو یہ بتا دیں کہ کس نویت کا فتنہ ہوگا کہ جیسے اب عام مسلمان تقریباً ہر مسلمان کو پتا تو ہے کہ دجال نے آنا ہے ٹھیک ہے اس کو پتا ہے کہ دجال ایک شخص ہوگا جس نے آنا ہے تو اب یہ کس نویت کا فتنہ ہوگا کہ اس سے وہ بچ نہیں پائیں گے مسلمان ہوتے ہوئے بھی کہ اس کو دیکھ لیں گے کہ یہ دجال ہے لیکن پھر بھی اس کی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کس نویت کا یہ فتنہ ہوگا یہ میں تو نہیں بتا سکتا ہے تو اللہ ہی محفوظ رکھے میں تو اس کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا جو سی وہ حمزہ کا ڈریم ہے نا کہ وہ خوف کا عالم ہوتا ہے اس ڈریم میں اس طرح تھا کہ جو کافی پرانا ہے لیکن مجھے تھوڑا ہی یعنی ابھی یاد ہے وہ دو ڈریم ہے اس کے ایک میں وہ کہتا ہے کہ اس طرح رات ہوتی ہے بالکل بلیک نا یعنی اس قدر بلیک ہوتی ہے جیسے وہ فیل ہو رہا ہو اندھیرہ نا اس قدر بلیک ہوتی ہے جیسے وہ جیسے ابھی کالا مبلائل ٹیپ نہیں ہوتا ہے یعنی چپ ٹپی اس طرح کی وہ ہوتی ہے رات تو وہ کہتا ہے کچھ ہم سکول میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ نا زجال کی فورسز ہوتی ہیں ان سے کچھ بچوں کو وہ بچا رہے ہوتے ہیں یعنی جو پولیس والے ہوتے ہیں نا ان کو تو اس طرح وہ کہتا ہے چاندک لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ یعنی ہمارے پاس کھانے کے لیے گیس ہلکی ہلکی سی آ رہی ہوتی ہے اور کھانے کے لیے صرف وہ آٹا اور روٹی ہوتی ہے یعنی آٹا وہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اب بکھائیں گے اور یہ لیکن اسے فیل اس طرح ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس کی وہی امید ہوتی ہے صرف وہ یعنی ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ بس یہ ہمارے پاس اب بکھانے کا ہے اور اگر اس کے سامنے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ وہ اس کے سامنے جا سکے اور پھر ایک اور دریم میں وہ بتاتا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ یعنی جب وہ دجال یعنی نکل آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے تو اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے ڈر کے تو وہ پھر جب لڑنا سٹارٹ کرتا ہے تو اچانک وہ اس طرح کرتا ہے دجال کے وہ لڑکیاں سامنے آ جاتی ہیں اس کے ساتھ فورسز میں اور جتنے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا ادھر مسلمانوں والی سیڈ پہ وہ ان عورتوں کو دیکھتی ان کے ساتھ جا کے دجال کے ساتھ بھاگ کے شامل ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ پھر بھاگ کے چاند ایک لوگ ہوتے ہیں جو کہ یعنی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں یعنی اس کے فورسز کہ ابھی ٹیم پتہ نہیں ٹیم کافی ہونے والا ہوتا ہے تو وہ پھر اس سے بھاگ جاتے ہیں پھر ایک ڈریم میں وہ کہتا ہے کہ ہم دجال سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے کہ یعنی وہ نا جب اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یعنی یہ کبوتر ہے نا اس کو زبا کر کے تو اس کا خون اگر تم پی لو یا اس طرح کا معاملہ کر رہے ہوتا ہے تو تم دجال سے بچ جاؤ گے تو وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں ڈریم میں وہ کہتا ہے کہ نہیں اگر میں یہ کروں گا تو میرا جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ اللہ تعالی سے یقین اٹھ جائے گا اور اس چیز پر چلا جائے گا یعنی اس طرح کے پھر اندر مزید فتنے بھی ہوتے ہیں اس دجال سے بچنے کے لیے نا تو مزید اندر اور بھی اس طرح کے فتنے ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالی سے اگر آپ کا اس طرح اعتماد یعنی اگر اٹھ گیا تو وہ بھی پھر دجال کی فتنے کا شکار جیسے اویس بھی ایک مسلمان ہے وہ جیسے ہم سسٹم کا بھی تو سنتے ہیں دجالی سسٹم ہے پوری دنیا میں تو وہ سسٹم کے ساتھ جڑا ہے اس کا سارا معاملہ اس سسٹم کے ساتھ ہے لیکن دجال کو وہ نہیں مان رہا ٹھیک ہے کہ یہ دجال ہے میں نے اس کو نہیں ماننا تو کیا وہ سبت جائے گا تو ابھی بھی دجال ایسا سسٹم آہے یہ جو سسٹم ہے ابھی یہ دجال ہے کہ پہلے انگریز تھے دنیا میں تو دیکھیں روٹی تو اگر انگریزوں نے حکومت پہ قبضہ کیا ہے تو روٹی تو سارے مسلمان کھا رہے ہیں چاہے ان سے لیندین کسی کو کرنا پڑ رہا ہے چاہے جس طرح بھی ہو رہا ہے لیکن اصل رسط اللہ تعالیٰ کہہ لے جس کی امید اللہ پہ ہے انگریز حکومت پہ اس سرکار پہ نہیں ہے تو وہ دجال سے بچا ہوا ہے اسی طرح آج بھی دیکھیں اسی سسٹم کا پارٹ ہے کیپٹلزم کا ٹیکنالوجی والے سسٹم کا ہی پارٹ ہمیں اس طرح سے زندگی گزار نہیں ہے لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بینک کی نوکری نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کھانا ہی نہیں ملے گا اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹی کے ڈگری ہے یہ مجھے وہ دیتی ہے رز دیتی ہے اللہ اس پہ توقل نہیں ہے ٹیک ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انٹرسٹ کے بغیر یہ مداربہ مداربہ اور ان چیزوں کے اوپر جانا پڑتا ہے اور بینکنگ کو بھی اسلامی کا نام کرنے کی مجھے ضرورت پڑتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ٹرسٹ اللہ کے بجائے اس سسٹم کے اوپر ہے تو میں اگر دیکھوں کھاؤں گا پیوں گا کھام کروبار اسی میں رہ کے کرنا ہے لیکن ڈیپینڈنسی صرف اللہ کے اوپر ہونے چاہیے اور وہ ہی اللہ دیتا ہے تو آج بھی ایسے یا اس وقت میں بھی ایسی ہوگا تو دیکھیں ابھی پیپر کرنسی ہے تو پیپر کرنسی میں آپ نے ڈیل کرنی ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پیپر کرنس یہ جیسے آپ کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا ویسٹ جو ہے وہ امانداری بہت ہے وہ کہیں گے انگریز آئے تو یہاں پہ ریلوے کا سسٹم بنا انگریز آئے تو یہاں پہ بھی ٹیکنولوجی آئی یعنی وہ سسٹم کو اس سینس میں پوجتے ہیں رہتے ہیں ہماری طرح ہی ہیں کھاتے وہ ہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں لیکن وہ دل سے پوجتے ہیں اس سسٹم کو وہ پوجتے ہیں ویسٹ کو پوجتے ہیں کیپٹل اسم کو لیکن اللہ نے امام مہدی کو بھی اس سسٹم میں اٹھا ہے جو بزنس کو کا کر رہے ہیں لیکن ٹرسٹ اللہ کے اوپر ہے یہ بات ہے یہ قدیس بھی ہے جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ تم پہ دور مجھے دیس سے یاد نہیں ہے لیکن یہ الفاظ مجھے یاد ہیں کہ تمہارا کھانا پینا اس ٹیم ایک دور ہے غالبا یا پھر وہ دجال کا ذکر ہے میری اب اس پر تیاری نہیں ہے لیکن ایک جگہ پر یہ بھی ملتا ہے کہ تم اکبر اللہ اکبر کہو گے تو تمہیں فتح ہوگی پھر دوسری بار تیسری بار تین سٹیپ میں جا کے ساری فتح ہو جائے گی تو یہ معاملات ابھی آگیا چاہے یہ غزوہ ہند امام مہدی کے ساتھ جنگیں ہو یا دجال کا دور ہو یہ بس انہی اگلے چھے ساتھ آٹھ نو سالوں میں ہونے تو بس تھوڑا سا ذکر اتنے دجال کا بھی ہو گیا لیکن اصل ہمارا یہ تھا کہ سب لوگ کو ریمائنڈ کراتے رہیں اور یہ بتا دیں کہ اللہ کو غصہ آگیا ہے اور اللہ اپنے غصے جب اس کو غصہ آتا ہے تو پھر چاہے امام مہدی جیسا لادلہ بندہ بھی ہو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لادلہ بھی ہو تو وہ بھی خوف میں کام بنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غصے اور کہر سے محفوظ رکھے اور جو فرنٹ لائن پہ آنا میں ان کو کھلم کھلا کہہ رہا ہوں مفتی تقی عثمانی کو مفتی تاریخ مسود کو تاریخ زمیل کو یہ جو اپنے آپ مفتی کہتے ہیں ان کو بھی اور جو نہیں بھی کہتے اپنے نام کے ساتھ ملانہ لگاتے ان کو سعید خان جو مفتی سعید خان ہے وہ یہ جو دین کو پریزنٹ کرنے کا وہ رکھتے ہیں اور یہ جو دوسرے ہیں کیا نام ان کا پتہ نہیں کیا کیا کلواتے ہیں کیا نام اس کا مدنی باپو کے پتہ نہیں کیا کیا جی بجیر کلواتے ہیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے تم سب کو کہتا ہوں کہ اگر فوری طور پر امام مہدی کے ساتھ آ کر شامل نہیں ہو جاتے سر تسلیم خم اللہ کے آگے نہیں کر دیتے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور ان سب کو بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک ساتھ نہیں دیرے منافقت کر رہے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی عذاب کا وقت آ چکا ہے قریب ہے بہت قریب ہے اللہ ہم سب محفوظ رکھے